بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرہ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین چند روز قبل ایسی خبریں گردش میں تھی کہ یو اے ای کے ویزے بین کر دیئے گئے ہیں اور جو لوگ کرونا کی وجہ سے پاکستان واپس آئے تھے اب دوبارہ یو اے ای نہیں جا سکیں گے اور کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ایسی بھی تھی کہ یو اے ای میں موجود پاکستانیوں کے ویزے بھی کینسل کر دیے جائیں گے اور انہیں بے روزگاری کی حالت میں واپس آنا پڑے گا جس پر ظلفی بخاری نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا تھا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے یو اے ای نے پاکستانی افرادی قوت پر کسی قسم کی پابندی آئید نہیں کی ہے ناظرین آج وزیر خارجہ شام عمد قریشی نے اپنی اماراتی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے ویزے کے حوالے سے پاکستانی شہریوں کو درپیش مشکلات کو اجاگر کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائجیر میں او آئی سی وزراء خارجہ کانسل کے سنتالیس میں اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شام عمد قریشی اور یو اے ای کی وزیر مملکت ریم الحاشمی سے ملاقات کی جس میں اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ناظرین اس سے قبل دفتر خارجہ نے گزشتہ ہفتے تصدیق کی تھی کہ یو اے ای نے دیگر موالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہریوں کے لئے بھی ویزے کا اجرا روک دیا ہے اور اس اقدام کا مقصد بظاہر کرونا وائرس کی وبا معلوم ہوتی ہے لیکن وہ اس حوالے سے اماراتی حکام سے مزید وضاعت مانگیں گے اماراتی وزیر کے ساتھ ملاقات میں وزیر خارجہ نے دونوں موالک کے مابین قریبی برادرانہ تعلقات اور عوام کے درمیان رابطوں کو اجاگر کیا اور مختلف شعبوں میں پاکستان کے متحدہ عرب عوارات کے ساتھ قریبی تعاون کے عظم کو دورایا ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرف اتاون کوورڈ نائنٹین کی صورتحال ایکسپو میں پاکستان کی شرکت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا اوائی سی وزرائق خارجہ کانسل کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی کے بیان کو سراتے ہوئے اماراتی وزیر نے پاکستان کی جانب سے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کی قرارداد کی تجویز گوس رہا دونوں نے اوائی سی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امت مسلمہ کے لیے متحدہ اور بنیادی پلیٹ فارم کی حیثیت سے اس کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا دونوں عوضہ داروں نے دو طرف اتاون میں بزید بہتری لانے کے لیے اعلا سطح پر بہمی تبادلوں میں اضافے پر اتفاق کیا ناظرین جیسا کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ کچھ روز قبل یہ رپورٹس سامنے آئی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان افغانستان اور دیگر مسلم اکسریتی مبالک کے شہریوں کے نئے ویزے کے اجراع کا عمل سیکیورٹی خدشات کے پیش نرزر آرزی طور پر روک دیا ہے گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی خدشات کس ٹوئیت کے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ پابندی مختصر عرصے کے لیے ہے ناظرین جیسے ہی ویزے کے اجراع کے روکنے کی خبریں آئیں اس کے بعد ظلفی بخاری نے ایک ٹویٹر بیان میں کہا تھا یو اے ای کے وزیر برائے انسانی وسائل ناصر بن تھانوی الحملی نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستانی افرادی قوت کی برامت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور متحدہ اربابارات ان کارکونوں کو ترجیح دے رہا ہے جو ویرچول لیبر مارکیٹ ڈیٹا بیس پر ریجسٹر تھے